عزیز طلابہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شارٹ درس نظامی کورس کے تحت آج ہم ایک نئے سبجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے منطق اس کو ہم انگریزی میں لوجک بھی کہتے ہیں بیسیکلی منطق کا موضوع ہے کہ آپ اپنی سوچ اور فکر کو کیسے درست رکھ سکتے ہیں اس علم کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے منطق بھی کہا جاتا ہے یہ نتق سے ہے نتق بیسیکلی عربی زبان میں بولنے کو کہا جاتا ہے تو اس لیے بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ منطق سے مراد جو ہے وہ صحیح طرح سے بولنے کے جو اصول و زوابط ہیں قوائد و زوابط ہیں وہ مراد ہیں لیکن عام دور پہ رائی یہی ہے کہ منطق سے مراد جو ہے وہ صحیح فکر کے جو اصول و زوابط ہیں یعنی آپ کی سوچ آپ کی فکر درست رہے صحیح رہے غلط رخ پہ نہ جائے تو اس کے جو قوائد و زوابط جو اصول و مبادی ہیں جس علم میں آپ پڑھتے ہیں اس کو ہم منطق کہتے ہیں ہمارے ہاں جو مدارس میں منطق پڑھائی جاتی ہے اس کو ارستو کی منطق بھی کہتے ہیں یہ استخراجی منطق بھی کہلاتی ہے یعنی ڈیڈکٹیو لاجک ارستو کی جو منطق تھی اس کے اگر آپ آرٹ کیٹیگریز کا مطالعہ کریں مطلب اس کے جو میجر ٹاپکس تھے وہ آرٹ تھے ان میں آپ کو پویٹری بھی ملتی ہے شاعری بھی ملتی ہے اس میں آپ کو خطابت بھی ملتی ہے ریٹورک بھی ملتی ہے تو ارستو کی جو منطق تھی جس کو ارستو نے ڈیزائن کیا تھا اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس میں لفظ کی اصلاح یا بیان کی اصلاح یا آپ کہہ لیں کہ جی گفتگو کی اصلاح وہ بھی موضوع بحث نظر آتی ہے لیکن بعد میں ہمارے ہاں مسلمان متقلمین نے یا مسلم فلوسفہ نے جو ارستو کی منطق کے اوپر کام کیا اب اس میں ظہری بات ہے کہ تصیحات بھی کییں اس میں اضافے بھی کیے مسلمانوں نے ارستو کی منطق کو ویسا تو نہیں رہنے دیا لیکن اس کی بیس وہی تھی ارستو کی منطقی تھی تو جیسے فرابی کا نام ملتا ہے فرابی کو اب معلم سانی بھی کہا جاتا ہے معلم سانی اس لیے کہ وہ ارستو کا ایک بہت بڑا شارع ہے اس نے ارستو کے جو ٹیکس تھے منطق کے حوالے سے ان کو اس نے ایکسپلین کیا یہاں تک کہ ابن سینہ جو بہت بڑا فلسفی ہے ابن سینہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے ارستو کی بعض کتابیں چالیس مرتبہ پڑی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہاں تک کہ جب میں نے فرابی کو پڑا تو پھر مجھے سمجھ میں آئے کہ ارستو کیا کہنا چاہ رہا ہے تو گویا کہ ارستو کو ایکسپلین کرنے میں فرابی کا ایک بہت بڑا رول ہے تو اس لئے فرابی کو معلمیں ثانی کہا جاتا ہے یعنی دوسرا بڑا ٹیچر ہے یہ منطق کے اعتبار سے تو منطق کو جس طرح سے ارستو نے ڈیزائن کیا تھا تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں صرف سوچ اور فکر کی اصلاح نہیں تھی بلکہ اس سوچ اور فکر کی بنیاد پہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اس گفتگو کی اصلاح بھی اس میں مقصود تھی اس لئے ارستو نے پویٹری کو ریٹورک کو خطابت وغیرہ کو جو ہے وہ منطق کے اندر شامل کیا تھا لیکن مسلم فلسفرز نے آکے متقلمین نے آکے یا مناطقہ نے آکے لاجیشینز نے آکے منطق میں سے وہ چیزیں نکال دیں یعنی پویٹری وغیرہ یہ خطابت وغیرہ یہ چیزیں پھر علیدہ سے جو ہے وہ عدب یا لٹریچر کا ایسا یا جز بن گئی یعنی ایک علیدہ سے ایک سبجکت وجود میں آگیا پھر لٹریچر سے لٹریچر کرٹیسزم جیسے اب تنقیدی عدب کہتے ہیں وہ وجود میں آیا خیر اس طرح سے تو ہوتا رہا سائنس بھی پہلے اسی طرح سے تھی بعد میں جو ہے وہ اس میں سب ڈویینز پیدا ہوتی چلی گئی کمیسٹری علیدہ ہو گئی فیزسک علیدہ ہو گئی بائیالوجی جو ہے وہ وجود میں آگئی تو منطق اب اس وقت جو منطق پڑی پڑھائی جاتی ہے مدارس میں تو اس کا جو موضوع ہے وہ ہے سوچ اور فکر کے جو قوائد و زوابط ہیں ان کو دیکھنا یعنی خاص طور پر ان قوائد و زوابط کو کہ جو آپ کی سوچ اور فکر کی صحت کو پرک سکتے ہوں یہ جان سکتے ہوں کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں آپ کی سوچ آپ کی فکر آپ کا تھنگنگ پروسس صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے تو وہ صحیح یا غلط اس کے لیے کوئی میار آپ کے پاس خاص طور پر اقلی میار وہ پھر انہوں نے اس کے لیے منطق کا جو ایک سبجیکٹ ہے وہ ڈیزائن کیا تھا تو ہمارے ہم مدارس میں ٹریڈیشنل جو منطق پڑھائی جاتی ہے روایتی منطق تو وہ ارستو کی منطق ہے جس کو ہم ڈیڈکٹیو لاجک کہتے ہیں اس کو فارمل لاجک بھی کہا جاتا ہے فارمل لاجک یا ڈیڈکٹیو لاجک یا آپ کہہ لیں استخراجی منطق میں جو موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فکر کی جو سوری صحت ہے یعنی آپ کا جو تھاٹ ہے اس کی جو فارمل آپ کہہ لیں کہ جو صحت ہے اس کی آپ کا سوچنے کا جو انداز ہے آپ کی سوچ کی جو صورت ہے جو فارم ہے وہ صحیح رہے یہ بسیکلی جو ہے وہ استخراجی منطق میں زیر بحث رہتی ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ استقرائی منطق کا دور آ گیا جیسے ہم انڈکٹیو لاجک کہتے ہیں تو استقرائی منطق میں بسیکلی یہ ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے اور آپ کا جو حارج ہے دونوں کے اندر کوئی مطابقت ہے کہ نہیں ہے تو یہ اصل میں جو ہے وہ استقرائی منطق میں زیر بحث رہتا ہے تو خیر جو منطق ہم پڑھنے پڑھانے جا رہے ہیں وہ بسیکلی استخراجی منطق ہے یا ارستو کی منطق ہے یا ڈیڈکٹیو لاجک ہے یا فارمل لاجک ہے جو استقرائی منطق ہے وہ آج کل جو جدید منطق پڑھائی جاتی ہے جس کو میٹیریل لاجک بھی کہتے ہیں وہ والی ہے وہ مطلب کافی ڈیفرنٹ ہے اس میں بہت زیادہ میٹس بھی اب انوال ہو گیا خیر ہم اس منطق کو کیوں پڑھتے ہیں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے اس اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ اگر آپ میٹیریل لاجک کو دیکھیں جو لاجک جو ہے وہ اب مارڈن اس دنیا کے اندر جو ہمارے سامنے موجود ہے جو پڑی پڑھائی جا رہی ہے یا یونیورسٹیز میں فلسفی کے ڈپارٹمنٹس میں جس کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس کے اعتبار سے وہ ارستو کی جو منطق ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اب اس کا دور ختم ہو چکا ڈیڈکٹیو لاجک کا اب انڈکٹیو لاجک کے دور میں ہم جی رہے ہیں لیکن ہم اس لیے پڑھتے ہیں یعنی درست نظامی کے اندر کہ ایک وقت میں ہمارا جو ایک توراس علمی جسے ہم کہتے ہیں یعنی اسلامی ہیریٹیج جو ہمارا زخیرہ ہے جیسے علم کلام کی ہماری کتابیں ہیں اسی طرح سے ہماری اصول فقہ کی کتابیں ہیں یا ایون کے اصول حدیث کی کتابیں ہیں ان کتب کی اندر یا کمپریٹیو فقہ کی جو کتابیں ہیں اس میں منطق کی بہت زیادہ اسطلاحات استعمال ہوئی ہیں چونکہ وہ ایک منطق کا دور تھا جب ہمارے فقہہ جو ہے یہ سارے علوم مدون کر رہے تھے تو منطق کا اثر پڑا کئی ایک علوم کی اوپر اصول فقہ میں آپ کو کافی منطقی اسطلاحات مل جاتی ہیں یعنی جو یونانی منطق ہے اور اسی طرح سے اصول حدیث میں بھی کچھ اسطلاحات ہیں جو کہ یونانی منطق سے آ گئی ہیں جیسے متواتر کی اسطلاح ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کچھ اور ہمارے ہاں جو سائنسز جب کمپائل ہو رہی تھی یعنی اسلامیک سائنسز مختلف علوم مدون ہو رہے تھے بنو عباس کے دور میں تو اس وقت یونانی منطق کا اثر آیا خاص اور پہ علم کلام پہ تو بہت زیادہ آیا علم کلام آپ سمائے لیں کہ عقیدے کی ایک آفشوٹ ہے اور وہاں یہ منطقی اسطلاحات بہت زیادہ استعمال ہوئیں تو جیسے جزی ہے کلی ہے دوران ہے پھر اسی طرح سے جنس ہے یہ نو ہے یہ خاصہ ہے یہ عرض عام ہے بہت زیادہ اسطلاحات ہیں یہ قضیہ ہے یہ بدیہی تصور ہے یہ افلاں ہے یہ ہے وہ ہے تو اب یہ ساری اسطلاحات جب آپ کو اپنے لیٹیچر میں ملتی ہیں جو آپ کا کلاسیکل لیٹیچر ہے اگر آپ نے اس کو پہنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا ہے یا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے جو فقہات تھے میڈل ایجز میں یا اس سے پہلے آپ کہہ لیں کہ اسلام کے جو ارلی ایجز تھے یعنی بنو عباس کے دور وغیرہ میں اس وقت انہوں نے دین کو کیسے انٹرپیٹ کیا اور اس میں منطقی اسطلاحات کا استعمال کس حد تک ہے تو اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو منطقی اسطلاحات کو سمجھنا پڑے گا تو گویا ہمیں اگر سلف کی کتابوں کو سمجھنا ہے جو علم کلام یا خاص اور پر اصول فقہ سے متعلق ہیں اور اس میں ان کے اختلافات کو دیکھنا ہے جو الہیات کے باب میں پیدا ہوئی ہے تھیالوجی کے باب میں یا قائد کے باب میں اس کو ہم نے سمجھنا ہے یا اس کی بنیادوں کو ہم نے سمجھنا ہے تو پھر ہمیں منطق کا موضوع جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے ویسے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو خیر بہرحال ہم اس کو کوئی بہت گہرائی میں جا کے ہم اس کو سٹڈی نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے اس جامعیت کے ساتھ کہ اس کی تمام جو بنیادی صلاحات ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے کیا ہے آپ کو اگر ہم سکرین پہ دکھائیں تو وہ علم علم کی ڈیفنیشن اب علم کی ڈیفنیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں ایون کہ اگر آپ دائرہ تلمعارف جو ہے جو اسے پنجاب یونیورسٹی نے پبلش کیا ہے دائرہ تلمعارف جو ہے وہ انسائیکلو پیڈیا کا اردو ترجمہ ہے تو اس میں اگر آپ علم کی انٹری نکالتے ہیں تو جن صاحب نے وہ علم کا رسائچ آرٹیکل لکھا ہے اس میں تقریباً پچپن کے قریب وہ انہوں نے علم کی ڈیفنیشن بیان کرتی یعنی ہم علم پڑھنے جا رہے ہیں علم پڑھانے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ تین نہیں ہو پایا کہ علم کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ علم کی بات کرتے ہیں تو علم واضح چیز ہے سب کو پتا ہے کہ علم کیا ہے لیکن جب آپ علم کی منطقی تعریف کی طرف جاتے ہیں جسے وہ جامع معنی تعریف کہتے ہیں تو اس میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے لفظوں کا اختلاف ہو جاتا ہے تو عام طور پہ مناتقہ نے جو علم کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے حصول صورت الشیف العقل کہ عقل میں کسی شئے کا حاصل ہو جانا جیسے آپ نے شیر کو دیکھا تو شیر کی ایک امیج جو ہے وہ آپ کے عقل میں حاصل ہو گئی ایک اس کی صورت جو ہے وہ آپ کی عقل میں حاصل ہو گئی شیر کی تو گوئی آپ کو شیر کا علم حاصل ہو گیا ہمارے ہاں جدید منطق میں جو یہ تو تھا نا استخراجی منطق میں قدیم منطق میں علم کی تعریف ہم نے کہا بہت ساری تعریفیں اور بھی ہیں لیکن عام طور پہ منطق کی کتابوں میں آپ کو یہی تعریف ملے گی کیا ہے حصول صورت الشیف العقل کہ عقل میں کسی شیر کی جو صورت ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے اب جیسے لفظ ہے لفظ آپ پہڑ رہے ہیں ریڈ کر رہے ہیں تو اس کی بھی ایک صورت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں حاصل ہو رہی ہے اس لفظ کی کوئی شیئے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ آپ اس کا نالج حاصل کر رہے ہیں تو اس کی ایک صورت اس کی ایک امیج جو ہے وہ آپ کے ذہن میں حاصل ہو رہی ہے اگر ہم مارڈرن لوجک کی طرف آئیں تو اس میں جو علم کی تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے مکمل اور مربوط واقفیت علم ہے ٹھیک ہے یعنی دو چیزے ہیں ایک کمپلیٹ یعنی کمپریہنسیو اور دوسری جو سسٹم میکمیٹک جو انفارمیشن ہے اس کو ہم علم کہتے ہیں یعنی کمپریہنسیو اور سسٹم میکمیٹک تو ایک تو علم آپ کا مکمل ہونا چاہیے کمپلیٹ ہو کمپریہنسیو ہو تمام ڈائیمنشنز جو جہاد ہیں ان کا احاطہ کر رہا ہو اور دوسرا وہ علم جو ہے نا ایسے نہیں جیسے سٹور میں چیزیں پھینکی گئی ہیں بلکہ وہ علم مربوط ہے سسٹم میکمیٹک ہے مطلب ارگنائزڈ ہے وہ تو پھر آپ اس کو علم کہہ سکتے ہیں ورنہ تو وہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایسی بکھڑی ہوئی چیزیں ہیں جیسے سٹور میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں تو اس کو ہم علم نہیں کہہ سکتے وہ ایک ڈیٹا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ علم نہیں کلایا جا سکتا تو جدید منطق میں علم کی تعریف میں دو چیزیں جو ہے وہ اہم ہیں ایک اس کا کمپریہنسیو ہونا اور دوسرا جو ہے اس کا سسٹم میکمیٹک ہونا اور قدیم منطق میں جو علم کی دیفنیشن ہے اس میں دو چیزیں اہم ہیں ایک تو کسی چیز کی جو صورت ہے اس کا حصول اور دوسرا وہ جو حصول صورت ہے کسی شائع کی جو امیج ہے اس کا کہاں حاصل ہونا آپ کے ذہن کے اندر وہاں ان دو بنیادوں کی اوپر جو ہے وہ علم کی دیفنیشن کھڑی ہے اگر ہم قرآن مجید کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو قرآن نے جس طرح علم کو ڈیفائن کیا وہ بالکل ایک العدہ پرسپیکٹیو معلوم ہوتا ہے تو قرآن پرسپیکٹیو کو ہمیں ضرور سامنے رکھنا چاہیے علم کا جو ہے کہ قرآن کی نظر میں علم کیا ٹھیک ہے منطق کو ہم دیکھیں کہ قدیم منطق کیا کہتی ہے علم کیا ہے یا جدید منطق علم کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بہت گہری بات ہے قرآن کی ایک آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں یہ ہے فَلَيَا عَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَلَيَا عَلَمَنَّ الْقَادِمِينَ اللہ تعالی لازمن ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا اور اللہ تعالی لازمن ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں یہ مومنوں اور منافقین کی بات ہو رہی ہے عام طور پر اس کا ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی لازمن جان لے گا سچوں کو یعنی اللہ تعالی نے جب دعوت کا آغاز کیا خاص سورب مدینہ کے اندر تو نفاق کا ایک انسٹیٹیوٹ قائم ہو گیا بہت سے لوگ منافق تھے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے تھے تو اب اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اللہ تعالی فرق کریں گے تو یہ قرآن مجید کے آیت ہمارے سامنے اس میں نو ڈاؤٹ علم کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن اس کا یہ معنی کرنا کہ اللہ تعالی جان لے گا سچوں کو ظاہری بات ہے اللہ تعالی تو پہلے سی جانتا ہے ان کو کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں کون منافق ہے کون مومن ہے یہاں بھی ہے کہ اللہ تعالی ان کو ظاہر کر دے گا تو گوئے اللہ تعالی سچوں اور جھوٹوں میں تمیز کر دے گا ان میں جو ہے ان کو ڈیفرنشیئٹ کر دے گا تو بیسیکلی اگر آپ قرآن پرسپیکٹیو کو دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ علم بیسیکلی ڈیفرنشیئٹن کا نام ہے علم بیسیکلی تمیز یعنی فرق کرنے کا نام ہے کس میں سچ اور جھوٹ میں خیر اور شر میں حق اور باطل میں good and evil میں تو جب آپ کسی شہ کی ذریعے سے جب آپ کسی چیز کی ذریعے سے یہ جان سکیں کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے یعنی یہ آپ فرق کر سکیں جب آپ کسی شہ کے ذریعے سے یہ جان سکیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ ٹوٹھ ہے اور یہ کیا ہے یہ باطل ہے یہ جھوٹ ہے اگر آپ یہ فرق کر سکے کسی شئے کے ذریعے سے تو وہ شئے بسیکلی علم کہلاتی ہے تو علم کا بنیادی خاصہ کیا ہے تمیز اور تمیز یعنی دیفرنشیئٹ کرنا کس میں دیفرنشیئٹ کرنا حق و باطل میں سچ اور جھوٹ میں خیر اور شر میں نیکی اور بدی میں بھلائی اور برائی کے اندر یہ بسیکلی علم ہے اب آپ دیکھیں اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو شریعت اسلامیہ یا اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے کتاب و سنت کی صورت میں وہ کس بنیاد پر کھڑی ہے پوری کی پوری وحی جو کہ تمام نبیوں کے اوپر نازل ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علم پر نازل ہوئی ہے وہ وحی کا علم کس بنیاد پر کھڑا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہمیں یہ فرق کر رہا ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ گڑ ہے یہ ایول ہے تو بنیادی طور پہ جو علم ہے وہ وحی کا علم ہے یا بنیادی طور پہ علم وہ علم ہے وہ خاصہ ہے وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ خیر اور شر میں اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں تو یہ قرآن پرسپیکٹیو جو علم کا ہے اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے سائنس کیا کہتی ہے علم کیا ہے منتق کیا کہتی ہے فلسفہ کیا کہتا ہے اس کو آپ اپنی جگہ پہ رکھیں کیونکہ جب تک آپ قرآن پرسپیکٹیو کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک آپ ان مارڈن سائنسز کو یا فلسفی کو یا کسی بھی علم کو آپ قرآن پرسپیکٹیو کی روشنی میں نہیں پڑھا پائیں گے تو وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اسلامیزیشن آف مارڈن سائنسز کہ جتنی مارڈن سائنسز ہیں آپ ان کو قرآن پرسپیکٹیو میں کھڑا کر لیں اور قرآن پرسپیکٹیو جو علم کا ہے جب آپ کے سامنے ہوگا تو پھر ان کی روشنی میں آپ ان تمام میٹریل سائنسز کو یا سوشل سائنسز یا ہومینیٹیز کی جو سائنسز ہیں ان کو آپ اس کے اوپر کھڑا کر پائیں گے اچھا ابھی ہم اپنے یہ تو تھا تھوڑا سا مقدمہ مطلب منطق کا یا منطق کی آپ کہہ لیں کہ کچھ بیک گراؤنٹ اچھا ایک اور اسطلاح ہمارے استعمال ہوتی ہے سائیکالوجی کی تو سائیکالوجی جو ہے نا وہ بسیکلی تین چیزوں کا نام ہے اس میں آپ کی تھارٹ فکر دوسرا آپ کے جو احساسات ہوتے ہیں اور احساسات یعنی آپ کے جو فیلنگز ہیں ایموشنز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے اور تیسرا جو ہے سائیکالوجی کے اندر آپ کی خواہشات ڈزائرز وہ بھی زیر بحث آ جاتے ہیں تو سائیکالوجی ذرا تھوڑا سا وسیع علم ہے کہ اس کے تین میجر ٹاپکس آپ بنا سکتے ہیں یعنی آپ کی تھارٹ آپ کی فکر اور آپ کی خواہش اور ڈزائر اور آپ کی فیلنگز آپ کے حساسات لیکن منطق میں جو بنیادی طور پر جو چیز زیر بحث آتی ہے وہ صرف آپ کی فکر ہے آپ کی تھارٹ ہے کہ آپ کی جو فکر ہے وہ صحیح رہے اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں اس کے کیا اصول و مبادی ہیں اس کی کیا جو ہے وہ بنیادیں ہیں منطق میں ابھی تک ہم نے اس کا کچھ تعرف حاصل کیا منطق کا اس کا بیک گراؤنڈ اور قدیم اور جدید منطق میں کچھ فرق اور ہم نے کہا کہ علم کی جو تعریف ہے وہ کیا کی گئی ہے ہمارے ہم اب ہم بقائدہ منطق کے جو ہے وہ علم میں یا اس کے جو بقائدہ موضوعات ہیں ان میں ہم داخل ہوتے ہیں تو منطق میں جو سب سے پہلی چیز پڑھائی جاتی ہے وہ ہے تصور اور تصدیقات تصور اور تصدیق یہ دو بنیادی اسطلاحات ہیں منطق کی تصور یا تصدیق کا انگریزی میں کیا ترجمہ کریں گے ویسے میں نے ایک کام کیا کہ منطق جب ہم ہماری شارد درست نظامی کورس جو ہے وہ فیزیکل موڈ میں بھی ہوتی ہے تو اس میں منطق جب میں نے پڑھانا شروع کی تو بعض سٹوئنٹس نے کہا کہ آپ اسطلاحات مشکل ہیں تو ان کے انگریزی جو ہے نا وہ تراجم بھی آپ ہمیں بتائیں تو میں نے کوئی انسائیکلوپیڈیا بھی ڈاؤنلوڈ کر لیے جس میں منطق کی اسطلاحات جو ہے ان کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا لیکن اب وہ انسائیکلوپیڈیا میں جب آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کی انگلیش ٹرانسلیشن تو اس کے لیے ایسے ایسے ورڈز استعمال کیے گئے کہ جو آپ نے کبھی سنے ہی نہیں ہوتے تو جن کی اچھی خاصی انگریزی ہے انہوں نے بھی کبھی وہ الفاظ نہیں سنے ہوتے تو گویا اگر آپ اس کے ایکزگ جو ورڈز استعمال کیے ہیں ماہرین نے انگریزی میں اس منطق کی اسطلاح کے لئے ٹرم کے لئے اگر آپ ان کو بیان کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کو اس انگریزی ورڈز کو بھی explain کرنا پڑے گا اس انگلیش ورڈز کو بھی آپ کو explain کرنا پڑے گا تو پھر آپ وہی پر کھڑے ہوں گے کہ آپ نے منطق کی اسطلاح کو انگریزی میں سمجھنا چاہا اور اس کے لئے انگریزی کی جو اسطلاح ماہرین فن نے ایکسپرٹس نے بیان کی تھی جب آپ نے وہ بیان کی تو آپ کا جو مخاطب ہے اس کی اچھی خاصی انگریزی ہے لیکن وہ انگریزی کا وہ لفظ پہلی مرتبہ سن رہا ہے تو آپ نے پھر اس انگریزی لفظ کی تشریح شروع کر دی تو اب وہیں کے وہیں کھڑے رہے گئے تو وہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں تھا پھر میں نے ایسا کیا کہ جو مجھے الفاظ آسان لگے انگریزی کے جو پہلے سے عام طور پر ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ڈیٹا بینک میں موجود ہیں تو ان کے ساتھ میں نے جو ہے وہ ان کو ٹرانسلیٹ کیا منطقی اسطلاحات کو اب یہ یوں تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ان منطقی اسطلاحات کا متبادل بن رہے ہیں لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ ان منطقی اسطلاحات کو یہ واضح کر رہے ہیں یہ الفاظ تو تصور کے لیے انگریزی میں جو لفظ ہے وہ ہے کانسپٹ تو منطق کے دو بنیادی موضوعات ہیں ہم نے کہا ایک تصور اور دوسرا تصدیق تو تصور کی جمع تصورات جن کو ہم کانسپٹس کہتے ہیں اور تصدیق کی جمع تصدیقات جنہیں ہم ججمنٹس کہتے ہیں تو تصور اور تصدیق یہ بنیادی طور پر دو منطقی اسطلاحات ہیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تصور وہ شئے ہے کہ جس کی اوپر آپ کوئی حکم نہ لگا سکے اچھا اب حکم سے کیا مراد ہے منطق میں یہ ہے کہ آپ کوئی لفظ بولتے نہیں ہیں تو ان کے پاس ایک گھڑی گھڑائی اس کی تعریف ہوتی ہے تو ہر چیز مطلب جو جو لفظ وہ بولی جا رہے ہیں اس کی پیچھے ایک جامع معنی ان کے پاس دیفنیشن موجود ہوتی ہے تو تصور وہ ہے کہ جس کی اوپر آپ کوئی حکم نہ لگا سکیں تو حکم سے مراد کیا ہے یعنی نفیاں و اس باتن کوئی حکم نہ لگا سکیں یعنی نفی اور اس بات میں آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا سکیں یقین کے ساتھ یہ تصور ہے اور تصدیق کیا ہے کہ جس کی اوپر آپ نفیاں یا اس باتن کوئی حکم لگا سکیں یعنی نفی یا اس بات کے ساتھ آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں یقین کے ساتھ کہہ سکیں اگر شک کے ساتھ کہیں گے تو پھر بھی وہ تصدیق نہیں ہے پھر بھی وہ تصور ہی ہے اس کو ہم ذرا ایک مثال سے سمجھتے ہیں مثال ہمارے سامنے کے ہے زمین گول ہے اب اس مثال میں آپ دیکھیں ایک ہے زمین زمین ایک تصور ہے تصور اسے کہتے ہیں جس پہ آپ کوئی حکم نہ لگا سکیں تو زمین پہ آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتا ہے یعنی زمین کا لفظ بولنے سے آپ کے ذہن میں زمین کا ایک تصور آ جائے گا آپ نے کوئی زمین جو ہے اس کی کوئی امیج دیکھی ہے جیسے سوشل سٹڈیز میں آپ نے پڑھا ہے کہ ارث کی یہ امیج ہے اس طرح سے دوسرا کیا ہے کہ گول ہے اب زمین گول ہے تو جب گول کا بھی ایک کانسپٹ آپ کے ذہن میں ہے جیسے فٹبال کا یا سرکل کا کوئی کانسپٹ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے جب لفظ ایک گول بولا جاتا ہے تو زمین اور پھر اس کے ساتھ جا ہے وہ گول زمین کا لفظ بولیں گے یہ بھی تصور ہے گول کا لفظ بولیں تو یہ بھی تصور ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ زمین گول ہے تو آپ نے زمین کی اوپر ایک حکم لگایا ہے زمین کے بارے میں آپ نے ایک حکم لگایا ہے کہ وہ گول ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق ہے یعنی جب ایک شہ کی اوپر آپ حکم لگائیں دوسری شہ سے ایک شہ کیا ہے زمین ہے اس کے اوپر آپ نے حکم لگایا دوسری شہ سے دوسری شہ کیا ہے کہ وہ گول ہے تو ایک شہ پر جب آپ نے دوسری شہ سے حکم لگایا ہے یہ حکم مصبت بھی ہو سکتا ہے منفی بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زمین گول ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں زمین گول نہیں ہے تو جب ایک شہ پر آپ دوسری شہ کے ذریعے نفین یا اس باطن حکم لگاتے ہیں تو یہ تصدیق ہے جبکہ آپ کو اس کا یتین حاصل ہو یعنی اگر آپ کو شک ہو زمین گول ہوگی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں زمین گول ہوگی ہو سکتا ہے زمین گول ہو تو وہ کہتے ہیں یہ تصدیق نہیں ہے یہ تصوری ہے تو تصدیق میں ایک شہ کی اوپر دوسری شہ سے حکم لگایا جاتا ہے نفین اور اس باطن لیکن اعتقاد جازم کے ساتھ پورے یقین کی کیفیت کے ساتھ ہیں لیکن اگر یقین کی کیفیت سے وہ حکم نہ لگایا گیا ہو شک اور شبے میں وہ حکم لگایا گیا ہو تو پھر وہ تصدیق نہیں کلاتا کیونکہ آپ اس کی تصدیق نہیں نہ کر رہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین گول ہو سکتا ہے زمین گول ہو تو اس میں آپ تصدیق نہیں کر رہے ہیں زمین کے گول ہونے کی آپ تو خود ڈاؤٹ میں ہیں تو جب آپ تصدیق کر رہے ہیں تو پھر وہ تصدیق کلائے گی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ تصور میں اور تصدیق میں کیا فرق ہے کہ تصور بسیکلی کیا ہے کانسیپٹس ہیں آپ کے اور تصدیق کیا ہے ججمنٹ سے جب آپ ایک شائے کی اوپر جو ہے وہ دوسری شائے سے حکم لگا رہے ہیں نفین یا اسباطن تو گویا آپ ایک شائے کی تصدیق کر رہے ہیں یا ایک شائے کے بارے میں آپ اپنا ایک اعتقاد جازم ایک پختہ عقیدہ جو ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں اس کو آپ تصدیق کہتے ہیں نیکس ہمارے سامنے اس میں جو موضوع ہے وہ یہی کہ تصور اور تصدیق کو ہم نے مزید کھولا ہوا ہے جیسے اب آپ دیکھیں کہ دلی جو ہے نا یہ ایک تصور ہے یہ دلی ہے یہ تصدیق ہے جنت کی کنجی یہ ایک تصور ہے جنت اچھی ہے یہ ایک تصدیق ہے اب بات تھوڑی سی اور کلیر ہو گئی نا لاہور لاہور بولنے سے آپ کے ذہن میں شہر لاہور آ جاتا ہے کراچی بولنے سے آپ کے ذہن میں شہر کراچی آ جاتا ہے یہ تصورات ہیں کانسیپٹس ہیں یہ لاہور ہے یہ آپ ایک تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ لاہور ہے یہ کراچی ہے یہ دلی ہے یہ تصدیق ہے تو کانسپٹ میں یعنی تصور میں اور تصدیق میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے تصورات مل کے بیسیکلی کیا بنتی ہیں تصدیقات بنتی ہیں جب مختلف تصورات ملتے ہیں تو تصدیقات بنتی ہیں جیسے آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ایک مفرد ہوتا ہے ایک مرقب ہوتا ہے جب مفردات ملتے ہیں تو مرقب بنتا ہے تو پھر آگے مرقب کی بھی قسمیں ہیں وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے لیکن یہ ہے کہ پہلے تصورات ہیں پھر اس کے بعد کیا ہیں تصدیقات ہیں پہلے تصور ہے پھر اس کے بعد تصدیق ہے زمین ایک تصور ہے گول ایک تصور ہے پھر اس کے بعد ایک تصدیق بن گئی کہ زمین کیا ہے گول ہے دو تصورات کو آپ نے ملایا تو ایک اس سے تصدیق بن گئی ایک تصور کی اوپر آپ نے دوسرے تصور سے حکم لگایا تو وہ ایک تصدیق بن گئی تو تصورات اور پھر تصدیقات اچھا اس میں ہمارے سامنے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ سکرین پہ ٹوپی ٹوپی ایک تصور ہے اچھا اسی طرح ٹوپی اور زید یہ دو تصورات ہیں ٹھیک ہے ٹوپی کا تصور ہے آپ کے ذہن میں زید کا تصور ہے آپ کے ذہن میں الہدہ سے موجود ہے یہ دو تصورات ہیں یہ تصدیق نہیں ہے اچھی ٹوپی یہ بھی ایک تصور ہے زید کی ٹوپی یہ بھی ایک تصور ہے زیب کی ٹوپی لاؤ یہ بھی ایک تصور ہے زیب کی ٹوپی لاؤ ویسے جملہ ہے جملہ انشائی ہے لیکن یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایک تصور ہے کیونکہ تصدیق جو ہے وہ جملہ خبریہ میں ہوتی ہے زیب کی ٹوپی لاؤ آپ کسی شائع کی تصدیق نہیں نہ کر رہے نفیان یا اس باتن تصدیق نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو زیب کی ٹوپی لاؤ آپ تو اس کو حکم دے رہے ہیں تو حکم میں تو کسی شائع کی جو ہے وہ تصدیق نہیں ہوتی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ زیاد کی ٹوپی نہ لاؤ زیاد کی ٹوپی لاؤ یہ انشاء ہے تو یہ بھی تصور ہے ہے یہ پورا جملہ تو ضروری نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جملہ جو ہے وہ تصدیقی ہو جملہ اگر جملہ انشائیہ ہے تو وہ تصور بھی ہو سکتا ہے تو تصور اور تصدیق کو زیادہ سمجھنی کی کوشش کریں اسی طرح یہ زیاد کی ٹوپی ہو سکتی ہے یہ بھی کہہ ہے یہ بھی تصور ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ زیاد کی ٹوپی ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ زیاد کی ٹوپی ہو سکتی ہے تو تصدیق تو نہیں کیا آپ نے یہ بھی کہہ ہے یہ جملہ انشائیہ ہے جیسے اللہ انشاء میں ہم نے پڑھا تھا تو وہ انشاء کی بلاغت میں جو کس میں ہم نے پڑھی تھی دس یا گیارہ تو ان کو آپ اپنے ذہن میں لے کے آئے یہ زیاد کی ٹوپی ہو سکتی ہے یہ بھی کہہ ہے یہ جملہ تو ہے جملہ انشائیہ ہے لیکن یہ کہا ہے یہ ایک تصور ہے یہ زیاد کی ٹوپی ہے یہ بسیکلی تصدیق ہے آپ تصدیق کر رہے ہیں زیاد کے بارے میں تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ اس کی ٹوپی ہے ایک شہ پر دوسری شہ کا حکم لگا رہے ہیں ایک شہ سے دوسری شہ پر حکم لگا رہے ہیں نفین یا اس باطن یہ زیاد کی ٹوپی ہے یہ زیاد کی ٹوپی نہیں ہے دونوں تصدیقات ہیں زمین گول ہے زمین گول نہیں ہے دونوں تصدیقات ہیں یہ ڈلی ہے یہ ڈلی نہیں ہے یہ حامد کا کلم ہے یہ حامد کا کلم نہیں ہے دونوں تصدیقات ہیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ کہیں وہ تصورات ہیں تو تصورات عام طور پر ہم کہہ رہے ہیں ضروری نہیں عام طور پر جو مختلف تصورات ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں تو پھر تصدیقات بنتی ہیں میکس ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے تصور کی اقسام تو تصور کی بیسکلی دو قسمیں ایک بدیہی اور ایک نظری اسی طرح تصدیق کی بھی دو قسمیں بدیہی اور نظری بدیہی کا انگریزی میں ترجمہ جو ہمیں مناسب ترجمہ معلوم ہوا وہ کہ ایویڈنٹ اور نظری کا تھیوریٹیکل اب ضروری نہیں کہ یہ ترجمہ سو فیصد ان کے مفہوم کو بیان کر رہے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ یہ تقریباً سو فیصد نہ بھی ہوں تو نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ ضرور ان کے مفہوم کو بیان کر رہے ہوتے ہیں بدیہی تصور کسی کہتے ہیں بدیہی تصور سے مراد یہ ہے کہ ایسا تصور ایسا کانسپٹ کہ جو ضروری ہے ضروری سے مراد یہ ہے کہ جس کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہے جس تصور کو بیان کرنے کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہے وہ تصور سب کے لئے واضح ہے سب کو پتا ہے آپ کو اس کو ثابت کرنے کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہے منطق میں تو یہی بات زیر بیعث آئی گی نا کہ آپ اپنی جو بات ہے یا آپ اپنی جو سوچ ہے اس کو آپ درست کرنا چاہ رہے ہیں یا درست ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میری سوچ جا ہے وہ درست ہے میرا thought process جا ہے وہ درست ہے آپ کا غلط ہے اب اس میں بعض وقت بہت ساری جگہوں پہ آپ اپنے مخاطب کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی روز مرا زبان میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بھائی اس کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب باہر سورج نکلا ہوا ہے اور آپ کا مخاطب کہتا ہے کہ بھائی ثابت کرو کہ سورج نکلا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی اس کی دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے اس کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے گرمی سردی کا ایک جو تصور ہوتا ہے وہ بچے کے لئے بلکل واضح ہے بچے کو بھی پتا ہے یہ گرمی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کے لیے جو لفظ کا صحیح لفظ کا انتخاب ہے آپ کی زبان میں اس میں وہ غلطی کر جائے مثلا وہ گرمی کو تھنڈ کہہ دے یا تھنڈ کو جو ہے وہ گرمی کہہ دے یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ کے انتخاب میں غلطی کر سکتا ہے لیکن اس کا جو تصور ہوتا ہے گرمی کا جب وہ گرمی فیل کرتا ہے تو وہ اصل میں اس اپنی اس گرمی کے جو فیلنگ ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے لفظ کے انتخاب میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کی فیلنگ جو ہے وہ سچی ہے تو اسی طرح ایک بچہ جو ہے گرمی اور سردی میں فرق کر سکتا ہے خوشبو اور بدبو میں فرق کر سکتا ہے دونوں میں فرق کر سکتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یہ بدبو ہے اسی طرح سے وہ میٹے اور کڑوے میں فرق کر سکتا ہے آپ اس کے فیس ایکسپریشن دیکھیں گے جب آپ بچے کو کوئی کڑوی چیز کھلائیں گے جیسے مرچی تو وہ فورا ایک فیس ایکسپریشن دے گا بھلے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی لفظ بولے نہ بولے یا وہ کہے کہ جی اس کا یہ نام ہے یا اس کے لیے یہ لفظ ہے تو یہ تصورات جو ہے وہ بدیہی تصورات ہیں یعنی یہ تصورات ایک بچے کے لیے بھی واضح ہیں وہ بھی ان تصورات میں فرق کر سکتا ہے یعنی فرق کر رہا ہے نا تو یہ گویا کہ اس کا علم ایک بچے کے پاس بھی ہے کہ وہ میٹھے اور کڑوے میں فرق کر رہا ہے وہ گرمی اور سردی میں فرق کر رہا ہے وہ خوشبو اور بدوو میں فرق کر رہا ہے وہ جو رییکشن دے رہا ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ان میں کیا ہے فرق کر رہا ہے تو یہ بدیہی تصورات ہیں اور دوسرا کہہ نظری تصورات مطلب جو theoretical concepts ہیں اس سے مراد وہ تصورات ہیں جن کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو جیسے جن ہے پری کا تصور ہے چڑیل کا ہے بھوت کا ہے فرشتہ ہے یہ خلائی مخلوق جنہیں aliens کہتے ہیں جن کا لفظ بولا آپ کے ذہن میں ایک تصور آگیا ہے پری کا لفظ بولا وہ اس کے کوئی پر وغیرہ ہوں گے چڑیل کا لفظ بولا جیسے کوئی بہت ہی جو ہے نا وہ بدشکل اور کری صورت قسم کی کوئی خاتون جیسے وہ آپ کے ذہن میں آگئے بھوت اور دیو کا تصور جیسے کوئی بہت ہی جو ہے نا وہ کری شکل کا جو ہے وہ آدمی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اور جس کے لمبے لمبے بال اور فرشتے کا تصور اسی طرح خلائی مخلوق alien کا تصور تو انسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ آتی ہے یہ الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو اب اس نے وہ ناولز میں پڑھ لیے سٹوریز میں پڑھ لیے یا کہیں پہ جو ہے وہ aliens جیسے ہیں ان کے حوالے سے آج کل تو وہ بچوں کے کارٹونز میں بھی آ رہے ہیں دکھنے کو مل رہے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی تصور آپ کے ذہن میں قائم ہو جاتا ہے لیکن اب یہ alien ہے جو آپ کے ذہن میں آیا ہے ایسا ہی alien ہوتا ہے یا فرشتے کا جو تصور آپ کے ذہن میں آیا ہے ایسا ہی فرشتہ ہوتا ہے یا چڑیل کا جو تصور آپ کے ذہن میں آیا ہے ایسی چڑیل ہوتی ہے یا بودھ کا جن کا جو تصور آپ کے ذہن میں آیا ہے ایسا ہی جن ہوتا ہے اس کی جو image آپ کے ذہن میں mind میں create ہو رہی ہے ہے جن کے حوالے سے یا چڑیل کے حوالے سے لمبے بال ہیں لمبے ناخا تو ایسی چڑیل ہوتی ہے تو یہ سب اب ایسے تصورات جو کہ نظری ہیں یعنی جن کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کے تصورات سیم نہیں ہوں گے کامن نہیں ہوں گے اس میں کیا ہوگا اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے دوسرا کیا ہے تصدیق تصدیق بھی دو قسم پر ہیں بدیہی اور نظری بدیہی تصدیق وہ ہے جس کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں اور نظری تصدیق وہ ہے جس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے تو بدیہی تصدیق کی مثال کیا برف تھنڈی ہے آگ گرم ہے سورج روشن ہے چینی میٹھی ہے برف تھنڈی ہے سب کو پتا ہے برف تھنڈی ہے مثلا اس کے لئے دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے آپ یہ ثابت کریں اپنے مقاطب کو برف تھنڈی ہے تو مقاطب کہہ کہ برف تو گرم ہے تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہیں گے بھائی یہ بدیہی طور پر ثابت ہے یہ بدیہی تصدیق ہے کہ بھارو تھنڈی ہوتی ہے آگ گرم ہے اب آپ کو مخاطب کہہ کہ نہیں آگ تھنڈی ہے آگ گرم ہی ہوتی ہے بدیہی تصدیق ہے اسی طرح سے سورج روشن ہے وہ کہہ کہ جنہی سورج تاریخ ہے سورج روشن ہے اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے چینی میٹھی ہے یہ بدیہی تصدیق ہے چینی میٹھی ہے چینی میٹھی ہوتی ہے اگر وہ میٹھی نہ ہوتا وہ چینی نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم اس کو چینی نہیں کہیں گے تو اسی طرح سے اگر وہ گرم نہیں ہے تو وہ پھر آگ نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے بدی تستیقات سے مراد ایسی تستیقات ہیں جو سب کے لیے واضح ہیں جو ضروری ہیں جن کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے دوسرا کہہ نظری تستیقات نظری تصدیقات وہ ہیں جن کے ثابت کرنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے تو منطق میں اس کی کیا مثالیں بیان کی جاتی ہیں جیسے عالم جو ہے وہ حادث ہے تو عالم سے مراد یہاں پہ دنیا ہے حادث سے مراد یعنی پہلے نہیں تھا پہلے نہیں تھا ایک خاص وقت میں وجود میں آیا اس کو حادث کہتے ہیں ایک ہے عالم عالم تو عالم دین کو کہتے ہیں سکالر کو اور عالم جس کی جمع عالمین قرآن میں آئی ہے الحمدللہ رب العالمین عالم ورلڈ کو کہتے ہیں تو یہ دنیا یہ حادث ہے یعنی قدیم نہیں ہے ہمیشہ سے نہیں ہے ایک لفظ قدیم بولا جاتا ہے قدیم سے مراد جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ایک لفظ حادث بولا جاتا ہے یعنی جو ہمیشہ سے نہیں ہے ایک خاص وقت میں وہ وجود میں آئی جیسا کہ فیزکس میں بھی ہمارے ہاں ایک بگ بینگ کی تھیری پڑھائی جاتی ہے تھیوریٹیکل فیزکس میں اس میں یہی ہے کہ خاص وقت میں ایک سنگلریٹی سے آغاز ہوا ہے اس یونیورس کا سنگولارٹی جو ہے وہ اس کی ابتداء ہے تو جس کی ابتداء اس کو آپ حادث کہتے ہیں جس کی ابتداء نہ اس کو آپ قدیم کہتے ہیں یعنی جس کی بگننگ ہے کوئی تو اس کو آپ حادث کہتے ہیں تو منطق میں کہا جاتا ہے کہ عالم جو ہے وہ حادث ہے یہ دنیا کیا ہے اس کی کوئی ابتداء ہے اس کے لئے آپ کو کہا ہے دلیل دینے کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے یہ نظری تصدیق ہے تصدیق تو ہے نا کہ آپ عالم کے بارے میں ایک حکم لگا رہے ہیں ایک شاہ کے عالم دنیا دنیا کے بارے میں حکم کیا لگا رہے ہیں کہ اس کی کوئی ابتداء ہے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے حکم یہ لگا ہے کہ اس کی کوئی بگننگ یہ آپ حکم لگا رہے ہیں اور اسی کو تصدیق کہتے ہیں ایک شاہ کے بارے میں دوسری شاہ سے نفیان یا اس باطن کوئی حکم لگانا تصدیق تو آپ نے کر دی لیکن یہ ایک ایسی تصدیق ہے جو نظری ہے اس کے لیے آپ کو دلیل دینے کی ضرورت ہے آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا دوسرا کہا ہے سانے موجود ہے سانے سے مراد کہا ہے خالق کریٹر اس یونیورس کا یا ہم سب کا مخلوق کا جو بھی کریچر ہے اس کا کوئی خالق موجود ہے کوئی کریٹر موجود ہے تو خالق جو ہے وہ کیا ہے موجود ہے خالق کریٹر کے بارے میں ایک شاہ کے بارے میں آپ ایک حکم لگا رہے ہیں کیا حکم لگا رہے ہیں کہ وہ موجود ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کریئٹر کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی خالق نہیں ہے کچھ تو ایتھیسٹ ہے نا جو کہتے ہیں خالق ہے ہی نہیں کریئٹر ہے ہی نہیں دنیا خود سے وجود میں آگئے تو خالق ایک شاہ کے بارے میں آپ حکم لگا رہے ہیں دوسری شاہ سے کہ وہ موجود ہے خالق موجود ہے خدا موجود ہے اللہ موجود ہے آپ کو کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے تو ایک شاہ پہ دوسری شاہ سے آپ حکم لگا رہے ہیں تو یہ کہا ہے یہ نظری ہے یہ نظری ہے منطقی اسطلاح میں آپ اس کو نظری کہیں گے کہ یہ نظری تصدیق ہے اس کے لئے دلیل کی ضرورت پڑے گی لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن اس کو بدیہات میں شمار کرتا ہے اللہ کے بارے میں شک جو زمین و اسمان کو پیدا کرنے والا قرآن نے اس کو بدیہات میں سے لیا یعنی قرآن کہتا ہے اس کی تمہیں دلیل چاہیے مطلب قرآن تو کہہ رہا ہے حیرانگی تو اس بات پہ ہے کہ تم اس کی دلیل مانگ رہے ہو بلکہ دلیل تو کیا حیرانگی تو اس بات پہ ہے کہ تمہیں اس میں شک ہو جائے کہ زمین کا کوئی خالق بھی ہے کہ نہیں ہے قرآن کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدیہی تصدیقات میں سے ہے کہ خدا موجود ہے اللہ موجود ہے خالق موجود ہے یہ نظری نہیں ہے کہ جس کے لئے دلیل کی ضرورت پڑے لیکن منطق والے جو ہے اب دہری بات ہے منطق جب مدون ہوئی تھی تو قرآن کو سامنے رکھ کے تھوڑی مدون ہوئی تھی بلاغت ہے قرآن کا جب ہم نے سبجیک پڑھا تھا تو ہم قرآن میں اس کی اپلیکیشن کر رہے تھے اب منطق کی ہم قرآن میں کہاں اپلیکیشن کریں گے کیونکہ منطق ہم قرآن فہمی کے لئے نہیں پڑھ رہے ہیں منطق تو ہم جو ہے اس لٹریچر کو سمجھنے کے لئے پڑھ رہے ہیں کہ جو ایک خاص دور میں مدون ہوا کمپائل ہوا تھا جو مسلم سکالرز نے مدون کیا تھا علم القلام کی صورت میں اصول فقہ کی صورت میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جائیں وردہ منطق کچھ ضروری نہیں ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لئے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لئے ٹھیک ہے یہ بات ذہن میرے کلیر لے نیکسٹ ہمارے پاس سلائیڈ جو ہے وہ کیا ہے دال اور مدلول یا دلالت مقدمہ یعنی کچھ ابتدائی باتیں کی پھر اس کے بعد ہم نے علم کو کچھ ڈیفائن کیا اب علم میں ہم نے کہا کہ علم جو ہے نا وہ کبھی تصور ہوتا ہے کبھی تصدیق ہوتی ہے ٹھیک ہے یہی بات کی نا علم دو قسم کا ہے کبھی تصور ہے کبھی تصدیق ہے تو تصور کو ہم نے تفصیل سے ڈیفائن کر دیا پھر تصدیق کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا تو مقدمہ پھر اس کے بعد علم اور پھر اب اس کے بعد تیسری باس ہمارے سامنے ہے وہ ہے دلالت کی باس دلالت میں کیا ہے ایک لفظ ہے اور ایک معنی ہے یعنی لفظ جو ہے وہ اپنے معنی کی اوپر دلالت کر رہا ہے رہنمائی کر رہا ہے لفظ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے کنٹینر ہوتا ہے اپنے معنی کے لیے جیسے کوئی برتن ہے برتن کے اندر دودھ ہے تو لفظ کی اندر معنی ہے تو لفظ اپنے معنی میں کس طرح پر دلالت کر رہا ہے یعنی لفظ اپنے معنی پر کس طرح سے انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کی انڈیکیشن کس طرح سے ہے تو یہ ہم دلالت میں سمجھتے ہیں دلالت کی تعریف میں دو چیزیں اہم ہیں ایک دال ہے دال سے مراد کیا ہے دلالت کرنے والا اور وہ کیا ہے وہ لفظ ہے اور دوسرا مدلول ہے مدلول سے مراد جس کی اوپر دلالت ہو رہی ہے اور وہ کیا ہے وہ معنی ہے لفظ کیا ہے اس کو دال کہتے ہیں یہ آپ منطقی استلاحات ہیں لفظ دال ہے دال سے مراد دلالت کرنے والا معنی مدلول ہے یعنی جس کی اوپر دلالت کی جا رہی ہے تو یہ بات تو ہو گئی دلالت کی کہ دال جو ہے یعنی لفظ وہ مدلول کی اوپر دلالت کر رہا ہے یعنی معنی کی اوپر دلالت کر رہا ہے تو دلالت کی کیا دیفنیشن ہو گئی کہ ایک شے کا دوسری شے پہ لازمی طور پہ رہنمائی کرنا دلالت ہے ایک شیعہ کا دوسری شیعہ پہ یعنی لفظ کا لفظ ایک شیعہ ہو گئی دوسری شیعہ ہو گئی مانا ایک شیعہ کا دوسری شیعہ پہ لازمی طور پہ رہنمائی کرنا لفظ کا لازمی طور پہ مانے پہ رہنمائی کرنا ٹھیک ہے یعنی لفظ لازمی طور پہ آپ کو مانے تک لے جائے خود لفظ تو مقصود نہیں ہوتا نا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو مانا ہے یا اس کے اندر جو مانا ہے وہ معنی آپ تک پہنچ جائے یعنی مخاطب تک پہنچ جائے میں جو لفظ بول رہا ہوں ان الفاظ کے اندر معنی ہیں یہ لفظ اصلح المقصود نہیں ہے ان کے اندر جو معنی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کے اندر جو معنی ہیں وہ آپ کے ذہن تک پہنچ جائیں کیونکہ آپ کے ذہن میں ان معنی کو پہنچانا کیا ہے مقصود ہے لیکن وہ لفظ کے ذریعے سے وہ معنی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں اب لفظ تو میں بول رہا ہوں تو جب میں بول رہا ہوں تو یہ لفظ جو ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچ رہے لیکن ان الفاظ کے اندر کے ہیں معنی بھی ہیں وہ معنی بھی پہنچے الفاظ کے ساتھ ساتھ کیونکہ لفظ اپنے معنی کے لیے کنٹینر ہے اور وہ پھر معنی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جا کے مرتسم ہوگا تو اس طرح سے لفظ اور معنی کا تعلق ہے یعنی دلالت کیسے کہتا ہے کہ ایک شئے دوسری شئے پر لازمی طور پر رہنمائی کرے یعنی لفظ اپنے معنی پر لازمی طور پر رہنمائی کرے تو یہ دلالت کہلاتا ہے اب دلالت کی دو قسمیں دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ دلالت لفظی کسی کہتے ہیں دلالت لفظی سے مراد spoken spoken جو دلالت ہے اور غیر لفظی سے مراد جو non spoken ہے دلالت لفظی یعنی جس میں لفظ جو ہے وہ دالو اس کو دلالت لفظی کہتے ہیں یعنی لفظ جو ہے وہ معنی پر رہنمائی کر رہا ہے لفظ کسی معنی پر رہنمائی کر رہا ہے تو اس کو دلالت لفظی کہتے ہیں بعض اوقات ایک لفظ نہیں کوئی اور شئے جو ہے وہ کسی معنی پر دلالت کر رہی ہوتی ہے جیسے کوئی سائن سائن بورڈ آپ نے پڑھا ہے جیسے آپ نے کوئی سیمبل دیکھا ہے تو وہ سیمبل دیکھ کے آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ فوراں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے تو اب وہ سیمبل جو ہے نا وہ لفظ نہیں ہے کیونکہ منطقی جو ہے نا اسی طرح نہ والی بھی لفظ سے مراد یہ لیتے ہیں یعنی ما یا تلفظو بھیلے انسان ان کی ہاں ہر چیز کی ڈیفنیشن ہے نا تو لفظ کی بھی ڈیفنیشن ہے ما یا تلفظو بھیلے انسان لفظ وہ ہے جس کو انسان اپنی زبان سے پھینکتا ہے ٹھیک ہے تو جو لکھا ہوا ہے کسی سائن بورڈ کی اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ بھی تو لفظ لکھا ہوا ہے تو وہ منطقی اس کو لفظ نہیں کہتے یا کوئی سائن بنا ہوا ہے سائن بنا ہوا ہے تو اس کو منطقی جو ہے وہ لفظ نہیں کہتے جیسے واش روم کے باہر جو ہے یہ لیڈیز کا واش روم ہے یہ جو ہے وہ مردوں کا واش روم ہے تو ایک باہر سائن بنا ہوتا ہے نا مردوں کے لیے ایک سائن بنا ہوتا ہے ایک لیڈیز کے لیے سائن بنا ہوتا ہے وہ سائن ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سائن کو ہی دیکھ کے آپ پچان جاتے ہیں کہ یہ لیڈیز واش روم ہے یا یہ مردوں کے لیے واشرون بنائے گیا تو اب یہاں پہ لفظ جو ہے وہ معنی پہ دلالت نہیں کر رہا ایک معنی پہ معنی کیا ہے کہ یہ واشرون مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے یہ معنی ہے اس کی اوپر جو چیز دلالت کر رہی ہے وہ سائن ہے جو اس کے باہر جو ہے وہ واشرون کے دروادے کے باہر جو ہے وہ لگایا گیا اب ہم پہلے دلالت لفظی کو دیکھتے ہیں یعنی لفظ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے پھر ہم دلالت غیر لفظی کو دیکھتے ہیں تو دلالت لفظی کی تین قسمیں ہیں وضعی جس کو ہم انگریزی میں قائنش کہہ سکتے ہیں اور لفظی دلالت کبھی طبیعی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ لفظ کی دلالت اقلی ہوتی ہے وضعی دلالت یعنی جب اہل زبان نے ایک لفظ کو کسی معنی کے لیے مختص کر دیا اہل زبان نے کہا کہ یہ معنی ہے اس کے لیے ہم یہ لفظ بولا کریں گے جیسے اب آپ کہیں کہ کتاب ہے یہ کتاب ہے اس کے لیے ہم نے اردو میں کہا یا اردو والوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے کتاب کا لفظ بولا کریں گے انگریزی والوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے بک کا لفظ بولا کریں گے بک تو اس طرح سے مطلب مختلف معنی کے لیے ہر زبان والے کچھ الفاظ کیا کرتے ہیں سپیسیفائی کر دیتے ہیں مختص کر دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے کانسیپٹس اپنے فیلنگز اپنے جذبات دوسروں تک پہنچا سکیں ان الفاظ کے ذریعے سے اس کو کہتے ہیں وضع تو کبھی کوئی لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پہ اس کی جو دلالت ہوتی ہے وہ وضع ہوتی ہے یعنی اس لفظ کو اس معنی کے لیے اہل زبان نے خاص کیا ہوتا ہے دوسرا کہہ طبی یعنی کبھی لفظ کی جو دلالت ہوتی ہے اپنے معنی پہ وہ تبان ہوتی ہے یعنی انسانی طبیعت اس کی اوپر دلالت کر رہی ہوتی ہے تیسرا کیا ہے اقلی یعنی کبھی جو ہے وہ لفظ کی جو دلالت ہے وہ اپنے معنی کی اوپر اقلی ہوتی ہے یعنی اقل جو ہے وہ اس معنی پہ دلالت کر رہی ہے وضع نہیں زبان نہیں طبیعت بھی نہیں اقل اس کو ہم مثالوں سے سمجھیں جیسے لاہور کی دلالت شہر لاہور پہ یہ ایک شہر ہے جس میں ہم رہتے ہیں تو اب یہ پاکستان کا نقشہ یا دنیا کا نقشہ ہے جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ خاص طول بلد کی اوپر ہے یا ارد بلد کی اوپر موجود ہے جوگرافیہی اعتبار سے اتنی ڈگری پر ہے تو اب یہ جو زمین کا حصہ ہے اس کے لیے ایک لفظ مختص ہو گیا اہل زبان نے کہ اس شہر کو ہم کیا کہیں گے لاہور کہیں گے یا جو کراچی ہے اس کو کراچی کہیں گے جو سائل سمندر پہ جو پشاور ہے وہ ہم اس کو پشاور کہیں گے تو یہ وضع ہے یعنی ایک شہر کے لیے ایک جگہ کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ مختص کر دیا گیا اب اس شہر کو اگر کراچی کہ دیا جاتا تو سب لوگ اس شہر کو کراچی کہتے اور کراچی کو لاہور کہ دیا جاتا تو سب اس کو لاہور کہتے لیکن یہ ہے کہ اہل زبان نے کسی وقت میں ان مقامات کے لیے ان پلیسز کے لیے ان جگہوں کے لیے کچھ الفاظ وضع کر دیئے سپیسیفائی کر دیئے تو اب ان الفاظ سے ہی ان جگہوں کو کیا ہے پہچانا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وضع تو یہ وضع دلالت ہے یہ وضع دلالت ہے یعنی لفظ اپنے معنی پہ بطری کے وضع دلالت کر رہا ہے اس طرح سے دلالت کر رہا ہے کہ اہل زبان نے اس لفظ کو اس معنی کے ساتھ مختص کیا تھا دوسری کی مثال کہ اہ اہ کی دلالت درد پر اب اہ اہ یہ بھی لفظ ہے جب انسان اہ کرتا ہے تو اب اس سے مراد کیا ہے کہ اس کو درد ہو رہی ہے لیکن یہ اہ کا لفظ جو ہے اہل زبان نے وضع نہیں کیا اہ کے لفظ کو اہل زبان نے مختص نہیں کیا کہ بھئی جب درد ہو تو تم نے اہ بولنا ہے یا مثال کے طور پر جب درد ہو تو تم نے رونا ہے یہ اہل زبان نہیں بچہ بھی روتا ہے پہلے دن کا بچہ بھی روتا ہے تو وہ انسان تبان اپنے ساتھ لے کے آیا تو جب انسانی طبیعت کی وجہ سے ایسا ہو کہ ایک لفظ سے آپ ایک معنی پر پہنچ جائیں جیسے رونے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے رونا ایک لفظ ہے نا بچہ رو رہا ہے تو ایک لفظ تو ہے ایک آواز تو ہے تو رونے سے آپ اس بات تک پہنچیں اس معنی تک کہ اس کو کوئی تکلیف ہے تو رونے سے یا اہ اہ سے آپ اس بات پہنچیں کہ اس کو تکلیف ہے تو یہ لفظی دلالت ہے اور دوسرا یہ طبیع ہے یعنی طبیعت انسان جو ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ اس لفظ سے یہ معنی مراد ہے کبھی وضع یہ بتلاتی ہے کہ اس لفظ سے یہ معنی مراد ہے کبھی طبیعت یہ بتاتی ہے کبھی عقل یہ بتاتی ہے کہ اس لفظ سے یہ مراد ہے جیسے عقل کی مثال کیا ہے سرسراہت کی دلالت شائع کی مجودگی پہ اب جیسے میں یہاں کمرے میں بیٹھا ہوں تو کمرے کے دوسری طرف جو ہے زہری بات ہے کمرہ اسی کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ سرسراہت کی آوازیں آ رہی ہیں ویسے ہمارے کمرے میں یہاں تو بہت آوازیں آتی ہیں چارپائی جو ہے وہ جیسے کوئی کھینچ رہا ہے تو بہت زیادہ ہر وقت آتی رہتی ہیں تو اب یہ جو آواز ہیں یہ دلالت کر رہی ہیں اس بات کی اوپر کہ کوئی موجود ہے کوئی موجود ہے تو سرسراہت یا آواز کی دلالت کس کی اوپر لعفظ کی اوپر یعنی لفظ کی دلالت لعفظ پہ کوئی شہ ہے کوئی لفظ بولنے والا ہے تو جیسے قدموں کی چاپ اس کی دلالت کس کی اوپر ہے کہ کوئی چل رہا ہے کوئی موجود ہے تو یہ ہے دلالت اقلی یعنی طبیعت نے نہیں بتایا ہمیں وضع نے نہیں بتایا سرسراہت ہو رہی ہے قدموں کی چاپ ہے قدموں کی چاپ ظہری بات ہے کہ قدموں کی چاپ تو اہل زبان نے تو اس کو وضع نہیں کیا اہل زبان نے تو لفظ کو وضع کیا تو قدموں کی چاپ کو اہل زبان نے مختص نہیں کیا اقل نے ہمیں بتایا اقل نے ہمیں بتایا کہ قدموں کی چاپ کی جو آواز ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ کوئی ہے کوئی موجود ہے سرسراہت دلالت کر رہی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہے جو حرکت کر رہی ہے تو یہ ہے دلالتِ اقلی نیکسٹ ہمارے سامنے کیا ہے دلالتِ غیر لفظی یعنی کبھی لفظ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے اپنے معنی میں کبھی غیرِ لفظ لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے کبھی جو آپ بول رہے ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ سے مراد آواز ہے کبھی آواز کسی معنی پر دلالت کر رہی ہے اور کبھی جو ہے وہ آواز نہیں ہے نانسپوکن جو دلالت ہے کبھی لفظ نہیں ہے لیکن وہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ کیا ہے اس میں پھر وضع ہے وضع میں کیا مثال ہے لالبتی کی دلالت رکنے پر یعنی ریڈ لائٹ اب ریڈ لائٹ کو جو ہے وہ لوگوں نے مختص کیا ہے نا ہم نے مختص کیا کہ بھائی جب آپ سڑک پر جا رہے ہیں تو ریڈ لائٹ ہو تو آپ نے گاڑی روک لے نہیں ہے تو ریڈ لائٹ جیسی ہی جو ہے وہ آن ہوتی ہے تو اس سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے ایک میننگ آپ کو کنوے ہوتا ہے ایک میسیج آپ کو ملتا ہے اور وہ کہہ گاڑی روک لے اب یہ ریڈ لائٹ لفظ نہیں ہے ایک بات ہوئی ہے تو یہ غیر لفظی دلالت ہے سرخبتی جو ہے وہ لفظ نہیں ہے یہ غیر لفظ ہے تو غیر لفظ جو ہے وہ نانسپوکن جو دلالت ہے وہ کسی میننگ تک آپ کو پہنچا رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ریڈ لائٹ کو سپیسیفائی کیا ہے مختص کیا ہے کسی قوم نے کسی سوسائٹی نے کسی دنیا والوں نے ایک معنی کے لیے اور وہ کیا ہے رک جانے کا معنی گاڑی روک لینے کا معنی اس کو ہم کہتے ہیں وزی معنی غیر لفظی دلالت ہے لیکن وزی ہی ہے کیونکہ اہل زبان نے اس کو اس معنی کے لیے مختص کر دیا سپیسیفائی کر دیا اور وزی کا یہی مطلب ہوتا ہے دوسرا کہہ آنسو کی دلالت غم پہ کسی کے آنسو گئے رہے ہیں آنسو دیکھ کے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ غمگین ہے اب آنسو لفظ نہیں ہے لیکن وہ دلالت کر رہا ہے کس کی اوپر غم کی اوپر آنسو دیکھ کے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ وہ غمگین ہے یہ طبی دلالت ہے یہ غیر لفظی تو ہے یہ کیونکہ آنسو لفظ نہیں ہے لیکن ساتھ میں طبی ہے ہماری طبیعت انسانی طبیعت بتا رہی ہے کہ آنسو سے مراد کیا ہے وہ غم میں ہے اور یہ اس دلالت کا ایک بچہ بھی پہنچ جاتا ہے ایک بچہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنی ماں کو کہ وہ غم کی وجہ سے آنسو بہا رہی ہے تو وہ بھی اس سے سوال کرتا ہے ماما کیا ہوا تو یہ طبی دلالت ہے اقلی دلالت کیا ہے دھوپ کی سورج کے نکلنے پر میں یہاں کمرے میں بیٹھا ہوں سامنے دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو میں نے دیکھا باہر دھوپ نکلی ہے مجھے سورج نظر نہیں آرہا مجھے صرف یہ نظر آرہا ہے کہ سامنے زمین پر فرش پر جو ہے وہ دھوپ ہے تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ سورج نکلا ہوا ہے تو دھوپ کی دلالت سورج کی اوپر یہ کیا ہے یہ اقلی دلالت ہے جیسے دور سے میں نے دیکھا دھوان مجھے دھوان نظر آرہا ہے آگ نظر نہیں آرہی لیکن دھوان دیکھ کے میں اس بات پر پہنچ گیا کہ آگ موجود ہے تو دھوئے کی دلالت آگ کی اوپر یہ کیا ہے یہ اقلی دلالت ہے اور یہ لفظی بھی نہیں ہے یہ غیر لفظی دلالت ہے ٹھیک ہے تو ایک شہ دوسری شہ تک لازمان آپ کی رہنمائی کرے تو یہ دلالت ہے دلالت کبھی لفظی ہوتی ہے کبھی غیر لفظی ہوتی ہے یعنی کبھی لفظ جو ہے وہ آپ کو کسی معنی تک پہنچا رہا ہے کبھی غیر لفظ آپ کو کسی معنی تک پہنچا رہا ہے جیسے ہم نے کہا سائن ہے سمبل ہے کچھ بھی ہے اور جب لفظ جو ہے وہ آپ کو کسی معنی تک پہنچائے تو اس کی بھی تین قسمیں ہیں وزی طبی اور اقلی اور جب غیر لفظ آپ کو کسی معنی تک پہنچائے اس کی بھی تین قسمیں ہیں وزی طبی اور اور عقلی اب یہ دلالت کی چھے قسمیں ہو گئیں تو اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ منطق میں ایک تو دلالت غیر لفظی موضوع بحث نہیں ہے غیر لفظی دلالت وہ منطق میں اس کو ڈسکشن میں نہیں لیا جاتا تو وہ تو ویسی نکل گیا کیونکہ منطق میں اصل کیا ہے لفظ موضوع ہے ہم نے کہا تھا نا رستون جس منطق کو ڈیزائن کیا تھا تو اس میں لفظ کی بڑی اہمیت تھی کیونکہ اس لفظ کے ذریعے ہی آپ نے اپنی سوچ سوچ کو جو ہے وہ آپ نے کیا اس کا اظہار اس لفظ کے ذریعے سے ہی کرنا ہے آپ کی سوچ کیا ہے اس کو اپنے لفظ کا جو ہے وہ لباس پہنا کے سامنے رکھنا ہے نا صرف سوچ تو آپ کے سی سے شیئر نہیں نہ کر سکتے وہ سوچ آپ شیئر کر سکتے ہیں لفظ کے ذریعے سے تو اس لئے منطق میں لفظ کی بڑی اہمیت ہے یعنی آپ یہ بتائیں گے کہ بھائی میری سوچ درست ہے ٹھیک ہے منطق کا موضوع یہی ہے کہ آپ کی سوچ کی صحت یا آپ کی فکر کی جو صحت کے اصول و زوابط کے ہیں یا کیسے آپ پروف کریں گے کہ آپ کی سوچ درست ہے آپ ٹھیک طرح سے سوچ رہے ہیں تو وہ جب آپ بیان کریں گے تو وہ لفظوں میں بیان کریں گے تو اس لئے لفظ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ منطق میں غیر لفظ جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہے غیر لفظی دلالت اس میں موضوع بحث نہیں ہے لفظی دلالت ہے اور لفظی دلالت میں بھی جو طبیعی اور اقلی دلالت ہے وہ موضوع بحث نہیں ہے کیونکہ منطقہ یہ کہتے ہیں کہ طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے اور اقول جو انسانی اقلے ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے تفاوت ہوتا ہے تو اس لئے اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو بیسیکلی دلالت کی چھے قسموں میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں دلالت لفظی وضعی یعنی جب لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہو اس طرح سے کہ اہل زبان نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے مختص کر دیا ہو وہ اصل میں منطق میں موضوع بحث ہوتا ہے منطق ساری اسی کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے تو یہ دلالت کی جو ہے وہ چھے قسموں میں سے اہم ترین قسم ہے یہ منطق کا موضوع ہے اب یہ جو دلالت لفظی وضعی ہے اس کی آگے تین قسمیں کیونکہ یہی موضوع بحث ہے تو اس کو مزید منطقہ نے آگے پھیلایا بیان کیا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دلالت لفظی دلالت کی پہلے دو قسمیں لفظی غیر لفظی پھر لفظی میں جو سپوکن ہے اس میں آگے تین قسمیں ہیں وضعی طبعی اور اقلی اس میں صرف وضعی موضوع بحث ہے وضعی میں پھر آگے تین قسمیں ہیں کونسی دلالت مطابقت دلالت تزمن اور دلالت التزام دلالت مطابقت یعنی ٹوٹل میننگ تزمن یعنی پارشل میننگ التزام یعنی اٹیچڈ میننگ بعض اوقات جب آپ لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد اس کے پل معنی ہوتے ہیں ٹوٹل میننگ مراد ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد اس کے جزوی میننگ ہوتے ہیں پورا معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ جزوی معنی مراد ہوتے ہیں یعنی پارشل میننگ مراد ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس سے مراد آپ کے نہ اس کے ٹوٹل میننگ ہوتے ہیں نہ اس کے پارشل میننگ ہوتے ہیں بلکہ آپ سے اس کی مراد کیا ہوتی ہے یعنی نہ تو کل معنی مراد ہے نہ جزوی معنی مراد ہے بلکہ دلالت التزامی مراد ہے یعنی اس کے اٹیچٹ میننگ اس کے لازم معنی مراد ہے اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں جیسے لفظ چاکو ہے چاکو دو چیزوں پر مشتمل ہے چاکو کا لفظ اہل زبان نے وضع کیا ہے ہم دلالت وضع کو پڑھیں اہل زبان نے چاکو کا لفظ وضع کیا دو چیزوں کے لئے ایک تو وہ آگے پھل ہوتا ہے پھل سے مراد فروٹ نہیں ہے پھل آگے وہ تیزدار آلے کو بھی کہتے ہیں وہ تیزدار جو آل ہے چاکو کا اس کو پھل کہتے ہیں پھل پلس پیچھے لکڑی کا ایک دستہ ہے یا لوہے کا دستہ ہے تو دو چیزوں کے لئے اہل زبان نے چاکو کا لفظ وضع کیا چاکو سے مراد دو چیزیں ہیں پھل پلس دستہ لکڑی کا او یا لوہے کا او اب جب آپ چاکو سے مراد وہ دونوں چیزیں لیں پھل اور دستہ تو پھر یہ دلالت مطابقت ہے یعنی آپ لفظ سے اس کے ٹوٹل میننگ مراد لے رہے ہیں وہ تمام معنی اس کے مراد لے رہے ہیں کہ جن تمام معنی کے لئے وہ لفظ اہل زبان نے وضع کیا تھا سپیسیفائی کیا مختص کیا تھا سال کے دور پر آپ کہتے ہیں میں نے چاکو خریدا اب یہاں چاکو سے کیا مراد ہے پھل اور دستہ دونوں مراد ہیں آپ نے وہ چاکو خریدا لیکن جب آپ کہتے ہیں میں نے چاکو مارا یا حامد نے زید کو چاکو مارا اب جب حامد نے زید کو چاکو مارا ہے تو یہاں چاکو سے مراد پھل اور دستہ نہیں ہے یعنی جو اس نے اس کو مارا ہے اس کے بدن میں جس چیز کو اس نے گسایا ہے وہ صرف پھل ہے وہ دستہ نہیں ہے دستہ تو بار ہی رہ گیا تو یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس جملے میں جب چاکو کا لفظ استعمال ہوا تو یہاں دلالتِ مطابقت نہیں ہے یعنی چاکو کی لفظ سے مراد اس کے ٹوٹل میننگ نہیں ہے پھل اور دستہ مراد نہیں ہے بلکہ چاکو کی لفظ سے مراد دلالتِ تزمن ہے یعنی اس کے جزوی معنی پارشل میننگ مراد ہے یعنی اس کا صرف پھل مراد ہے اور بعض اوقات ایک لفظ جب آپ بولتے ہیں تو اس سے مراد نہ اس کے ٹوٹل میننگ ہوتے ہیں اور نہ اس کے جزوی معنی یعنی وزی معنی جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس لفظ کو مختص کیا ہے نہ تو وہ کل معنی مراد ہوتا ہے نہ اس معنی کا کوئی جز مراد ہوتا ہے بلکہ ایک ایسا معنی مراد ہوتا ہے جس کے اوپر وہ لفظ لازمی طور پر دلالت کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ معنی لوہاہک میں سے ہوتا ہے وہ لفظ کے ساتھ جیسے چمٹا رہتا ہے ایک ہے نا کہ لفظ اپنے معنی کے لیے کنٹینر ہے ایک یہ ہے کہ ایک معنی لفظ کے اندر ہے لفظ کے اندر جو معنی ہے وہ تو یا کل معنی ہوگا یا اس میں سے آپ کو جز لے لیں جیسے برطن کے اندر دودھ ہے کل دودھ یا اس میں سے کچھ دودھ اور ایک یہ ہے کہ ایک معنی اس لفظ کے اندر نہیں ہے اس کے ساتھ ملحق ہے اٹیچ ہے اس کو دلالت التزام کہتے ہیں اس کو ہم ذرا مثالوں سے سمجھتے ہیں جیسے ہمارے سامنے اب یہ سکرین پہ تین مثالیں ہیں لنگڑا اور ٹانگ اگر آپ لنگڑے سے مراد جو ہے یہ مراد لیتے ہیں کہ جس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ خراب ہے تو اب لنگڑے کی دلالت اس کی اوپر یعنی ایک ٹانگ پہ یا ایک ٹانگ کے خراب ہونے پہ تو یہ دلالت مطابقت ہے کیونکہ لنگڑے کا لفظ اسی کے لئے وضع کیا گیا ہے نا کہ جس کی ایک ٹانگ خراب ہے دوسری مثال ہمارے سامنے کہے نابینہ اور آنکھ نابینہ کا لفظ جو ہے وہ اہل زبان نے وضع کیا ہے مختص کیا ہے کہ جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں نابینہ اسی کو کہتا ہے نا اندہ یا نابینہ جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں اب ایک بندے کی ایک آنکھ نہیں ہے آپ اس کے لئے جب نابینہ کا لفظ بولتے ہیں تو نابینہ سے مراد وہ لینا کہ جس کی ایک آنکھ نہیں ہے یہ دلالت تزمن ہے کیونکہ نابینہ کے کل میننگ کے ہیں ٹوٹل میننگ کے ہیں جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں لیکن نابینہ کا جذبی معنی کیا ہے جس کی ایک آنکھ نہ ہو تو اگر نابینہ سے مراد آپ وہ لے لیں ویسے تو اس کے لئے تھی اللہ تعالیٰ سے لفظ ہے کانا لیکن بہرحال ہم ابھی اس طرف نہیں جا رہے ہیں تو نابینہ سے مراد اگر آپ یہ لے لیں جس کی ایک آنکھ نہیں ہے تو یہ دلالت تزمن مراد ہوگی یعنی آپ نے لفظ کے پورے معنی مراد نہیں لیے اس کا جذبی معنی مراد لے لیے پورا معنی یہ تھا کہ دونوں آنکھیں نہ ہو جذبی معنی یہ تھا کہ ایک آنکھ نہ ہو کیونکہ ایک آنکھ کا نہ ہونا ذریبات ہے اس کا جذب ہے دو آنکھوں کے نہ ہونے کا اس کا نصف ہے اس کا عادہ ہے تیسرا کیا ہے ہاتمتائی اور سخاوت کہ ہاتمتائی کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے مراد سخاوت ہو سخی ہو اب اب دیکھیں ہاتمتائی کا مانا کیا ہے وزی مانا کیا ہے یا آپ کہہ لیں دلالت مطابقت کیا ہے ہاتمتائی میں یا ہاتمتائی کے ٹوٹل میننگ کیا ہے ہاتمتائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک شخص تھا جس کا نام ہاتمتائی تھا دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا بلکہ ہاتمتائی کے جو بیٹے تھے عدی عدی بن حاتم ان کا نام ہے انہوں نے تو اسلام قبول بھی کر لیا تھا یہ بیسیکلی کرسٹین تھے ہاتمتائی لیکن سخاوت بوت کرتے تھے تو اس لئے ضرب المثل بن گئی ان کی جو سخاوت ہے تو ہاتمتائی سے مراد ان کا وجود لیں ہاتمتائی کا وجود مراد لیں یا وہ شخص مراد لیں جو کہ ہاتمتائی تھا جس کو لوگ جانتے تھے دیکھتے تھے سنتے تھے تو ہاتمتائی سے مراد اگر وہ شخص سے ہاتمتائی ہو تو پھر یہ دلالت مطابقت ہے اور اگر ہاتمتائی سے مراد وہ پورا شخص نہ ہو اس کا کچھ حصہ ہو اس کا کوئی جز ہو تو یہ دلالت تضمن ہے یعنی جزوی میننگ مراد ہے اور اگر ہاتمتائی سے مراد سخی ہو سخاوت مراد ہو تو پھر یہ دلالت التزام ہے کیونکہ ہاتم تائی کا لفظ اس کے والدین نے وضع کیا تھا نا اس کے لیے ہاتم تائی کے لیے اس کے وجود کے لیے تو وزید دلالت تو یہ ہوئی کہ اس سے مراد ہاتم تائی کا وجود ہے شخصِ ہاتم تائی ہے لیکن ہاتم تائی سے مراد سخاوت اہلِ زبان نے تو یہ مراد لی ہے تو یہ دلالتِ التزام اس کو اگر ہم ایک اور مثال سے سمجھیں جیسے ہمارے سامنے یہ ایک مثال ہے شیر اور بہادر شیر سے مراد وہ درندہ لیں آپ کے ذہن میں اس کی امیج آگئی ہوگی میں نے لفظِ شیر بولا آپ کے ذہن میں اس کی امیج آگئی ہوگی کیونکہ آپ نے شیر دیکھا ہے تو شیر ببر شیر یا کوئی بھی شیر کا امیج آگیا تو شیر سے مراد درندہ لیں تو یہ دلالتِ مطابقت ہے کیونکہ اہلِ زبان نے وہ جنگل کے بادشاہ کے لیے درندے کے لیے شیر کا لفظ وضع کیا اور اگر لفظِ شیر بول کے آپ شیر کا کوئی جز مراد لیں پورا شیر مراد نہ لیں بلکہ شیر کا کوئی جز مراد لیں ٹھیک ہے تو جیسے شیر کے بال تو پھر یہ دلالتِ تزمن ہے اور اگر شیر بول کے آپ مراد بہادری لیں تو یہ دلالتِ التظام ہے یعنی شیر کا مانا بہادری نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطابقی مانا یا تزمنی مانا بہادری نہیں ہے ہاں التظامی مانا ہے یعنی لازم مانا اس کا بہادری ہے جیسے ہاتم تائی اور سخی یہ بات تو گزر چکی نوشیر وان اور آدل نوشیر وان ایک بادشاہ گزر ہے اس کی عدالت بہت معروف تھی تو نوشیر وان سے مراد شخصِ نوشیر وان ہے تو دلالتِ مطابقت کے شخصِ نشیر وان دلالتِ تزمن کے نوشیر وان کا جز ٹھیک ہے اور دلالتِ التزام کے کہ نوشیر وان بول کے آپ مراد کیا لیں تو آدل لیں تو ہاتم تائی سے مراد اگر آپ ہاتم تائی لے رہے ہیں آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاتم تائی بہت سخی آدمی تھا تو یہاں ہاتم تائی سے مراد کیا ہے آپ ہاتم تائی شخص مراد لے رہے ہیں شخص سے ہاتم تائی مراد لے رہے ہیں جو کسی زمانے میں تھا ایک اسٹوریکل فگر ہے تو یہ دلالت مطابقت ہو گئی لیکن اگر آپ اپنے مخاطب کو کہیں یار تم تو حاتم تائی ہو تو اب ہاں یہاں حاتم تائی سے مراد جو ہے وہ شخص حاتم تائی نہیں ہے جو ایک اسٹوریکل فگر تھا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں مخاطب کو کہ بھئی تم تو حاتم تائی ہو تو اس سے مراد وہ اسٹوریکل فگر نہیں ہے اب حاتم تائی کے لفظ سے مراد دلالت مطابقت نہیں بلکہ دلالت التزام ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہاں حاتم تائی سے مراد شخص سے حاتم تائی نہیں لے رہے بلکہ آپ سخی مراد لے رہے یہ ہے دلالت اعتصام تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا دلالت کے حوالے سے اور اس کی اقسام کے حوالے سے جس کو ہم نے تفصیلی طور پر دیکھا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے لفظ کی باس میں یہ تو تھی نا کہ لفظ میں جو ہے ایک دال ہے دوسرا مدلول ہے اب نیکس باس جو لفظ میں ہے وہ ہے مفرد اور مرکب کی لفظ میں ایک مفرد ہوتا ہے ایک مرکب ہوتا ہے اس کو ہم نے کھولیں سو نیکس لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ